اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهِ یا ٹکڑے گھر دیتے جان تم مستقامو پھر رو دیتے پکے خودان دینے ٹاٹ جان دینے ربون اللہ کہن تو بادلیاں دے اللہ کریم نے فرمایا سن لو سن لو دین تے پکے رین والے ہو اپنے راب دیتو عیدن من لندے بعد وہ دے تے پکے رین والے ہو استقامت اختیار کرنے والے ہو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اُنَّا نُسَّرَّ بَرَابَرْ خَوْفْنِی ہوئے گا نہ تے اپنا ڈر نہ دوسرے ایمان والے آن دے بارے اندر ڈر جڑے دین تے پکے ہوئے پہنے ہزن دوسرے واس تے خوف دا لفظ اپنے واس تے اللہ دے قرآن دا سولے اللہ کریم نے بنا بس کوئی بات ہے یعنی پکے ہو جانا اب دیا تیرا کام اللہ نے تیرے کل خوف اور سارے غم مغدور فرما دینے نعل اللہ فرما دینے اولائی کا اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے جنت والے یہی لوگ ہیں نا ادھر دیکھنا صحیح صحیح جناب ترمدی شریف دیا دی سے میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ سلم دی خدمت اندر ایک بندہ آدھ رویا کہندہ پیارے نبی جی سوے آقا علیہ السلام یا رسول اللہ میں آن پڑ جیا بطو جیا بندہ اے رابی جیا جانگ لی جیا بندہ دے ہاتھاں جرین والا سونیا اتنا میرا ذہن کام نہیں کر رہا بہتے مسئلے تے میں نو یاد نہیں ہونے ایک کوئی مسئلہ ہی ہو جا بتلاؤں اور مسئلہ پوچھنے دی لوڑی نہ پوے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا سن درہ حدیث دے الفاظ فرمایا فرمایا بس زبان چو اکویری آمان تو باللہ کہہ دے میں اللہ تے ایمان لے آیا لا علاقہ الا اللہ کہہ دے ربون اللہ کہہ دے ہو ایمان والے اے دے تے پکا ہو جا جاتنوں اور مسئلہ پوچھنے دی لوڑی نہیں ان لوگ آن دے اندر تیرا شمار ہوئے گا جنہ دے باری اندر عرش والے فرمایا اولائی کا اصحاب الجنہ اے یہ لوگ ہیں جنت والے ایک دو دن جنت والے نہیں جنت کے حق دار یا جنت والے جنت کا داخلہ دو چار مہینوں کے لیے نہیں سالوں کے لیے نہیں بلکہ خالی دینا فیہا ان لیمٹ ان آباس تے جنت تے نا او جہان ختم ہوئے تے نا جنت اندر انہ دا رہنا سینہ ختم ہوئے بس ہمیشہ ہمیشہ جنتیں ہمیشہ ہمیشہ دے جرینہ اے نا جزا ام بی ما قانون یعملون فرمایا اے تے توڑے ام لا دا بدلائے نا علی اللہ نے فرمایا اللہ فرما دے نے اللہ کریم نے نصیت فرمائی اللہ کریم نے گل پکی و پکا باز فرمایا انسان واسطے اللہ نے وصیت فرمائی انسان واسطے یعنی نصیت کی تی اللہ نے واؤت وینا وصیت نصیت دائی کوئی معنی ہوئے آج کردائے یعنی باز کی تی اللہ نے انسان نو اپنے والدین نال احسان کرنا اے نا حملت ہوں امہو کرعا و وضعت ہوں کرہا مہو دینے بڑیاں ہی تکلیفہ دینال حمل دیا لطنر تلی تکلیفہ اٹھائیا اور وضع عمل دیا تکلیفہ بڑیاں زیادہ اٹھائیا و حملہ و فصالہ ثلاثون شہرہ اے حمل دی تے دودھ پلانے دی مدتا جناب تیب ہی نے بندیے مانے ایک بچے دی خاتر ویسے تے ساری زندگی قربانی عددیاں ہودیاں نے پر اے جڑے اڑھائی سال نے اے تکھاں دینال تے تکلیفہ دینال اپنے بچیاں واسطے گزارے تے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیندر اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمانو پوری سورتہ خلاصائی کے اے تندر واضح ہو جائے فرمایا اے ایمان والے ہو عطی اللہ غواتی الرسول و لا تبطل اعمالکم اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو اللہ دی اطاعت کرو اللہ دی رسول دی اطاعت کرو ورنہ کتنے توٹے عمل پر بات نہ ہو جان عمل زیان نہ کر دے تے جان تے جناب اگے اے چھپیسویں پارے اندر سورت پتا شروع ہوئیے سبحان اللہ اے دے اندر چھے ہجر اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ دے نال لکھ لے چودہ سو صحابہ دے نال عمرہ کرنواز تھے کعبت اللہ دا طباب اور زیارت کرنواز تھے مدینہ منورا چو نکلے مکہ مکرمہ دے قریب خدیبیہ دے مقامتے روک لے گئے کافرانے رکاوٹا کھڑیاں کر دیتیاں روک لے گئے نئی داخل خون دے آگے مکہ مکرمہ دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اپنا نمائندہ بنا کے قاسد بنا کے گلایا ہے اپنا سفیر بنا کر کے میرے نبی نے گلایا حضرت عثمان رضی اللہ کو تعلان انہا نال جا کے پیارے نبی دی ہاں نبی سوڑے دی ہدایت دے مطابق بات کر دے رہے امیہ ساڑا کو جنگ دا ارادہ نہیں لڑائی دا رادہ نہیں اسی کعبت اللہ دا طواب زیارت کر کے بھاپ چلے جاوانگے مگر انہاں نے آکھیا عثمان تیرے نال ساڑا پہلے بھی کوئی جھگڑا نہیں سی انہاں بھی کوئی جیڑا نہیں تو اگر تواف کرنا چاہنا ہے تینوں اجازت ہے مگر تیرے نبی انہوں اسی اجازت نہیں دے آنگے حضرت عثمان کعبت اللہ والموں کر لیں دے لیں کہنے زیادہ کلہ خوش شرفہ کا اے بیت اللہ اللہ تیری اجازتہ اور دبالہ کرے تیرے تواف تیجازت میرے نبی انہوں نے دیتی جا رہی سن لے کعبہ او دو تک میں تیرا تواف نہیں کرانگا جگو تک میرے معبوب دوں اجازت نہیں دیتی جائے گی اے درو میرے نبی تے صحابہ کری وہ سوڑیاں عثمان تے کعبت اللہ اندر پہنچ گیا کوئی گانا آقا فرما دے رہے وقت ہے اتنے ہی لگ دائے میں نے امیدیں تو عثمان پہنچ گیا کوئی گا اللہ دے پیارے نبی جی عثمان کعبہ تلہ دا کعبہ تلہ دا تواف کر رہا ہوئے گا جناب صفہ مروہ دی سائی کر رہا ہوئے گا حضر اسود نوں بار بار بوستہ دے رہا ہوئے گا مقام ابراہیم تے نفرہ دا کر رہا ہوئے گا زمزندہ پانی پی رہا ہوئے گا بار بار تواف کر دا ہوئے گا نا میرے نبی اٹھ دے آئے دے بندے آئے آقا فرما دے نہیں 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 اللہ دے نبی جی کی نہیں فرمایا میرے بغیر عثمان کعبہ تواف نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی اوہ عثمان جدت نبی اعتماد کر دا ہے جدت عالم اسلام اعتماد کر دا ہے جدت عرش والا رحمان اعتماد کر دا ہے یہ جے عثمان پیارے نبی نے حالاکہ ٹردے میں لیاکھیاں نہیں سی میرے پیارے عثمان میرے بغیر کعبہ تا تواف نہ کری یہ جے پیار یہ جے محبت پیارے نبی دے نال بارکیف حضرت عثمان دے بارت افواں پھیلا دیتی گئی ہے افواں مشہور ہو گئی کہ پیارے عثمان قتل کر دیتا گیا ہے ماذا اللہ ربا کر دیتا گیا ہے شہید کر دیتا گیا ہے ادھر میرے نبی تا کفواں پہنچی پیارے نبی نے عثمان تا بدلہ لین واسطے اس سارے زعبہ کو لو بیعت کی تھی بیعت لئی ہے یا تے عثمان واسطے اپنی لڑ دیاں لڑ دیاں جان لڑا دیاں گے یا بدلہ لے کے آنگے سب تو پہلے میرے نبی نے اپنے کا ہاتھ نو عثمان تا ہاتھ قرار دیتا ہے دودھرا اپنے نبی پیارے نبی نے اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا اے میرے عثمان تا ہاتھ تے سب تو پہلے محمد تا ہاتھ میں پید کرنا عثمان واسطے اے عثمان تا بدلہ لے کر کے آنگا یا لڑ دیاں لڑ دیاں عثمان واسطے اپنی جان قربان کر دیاں گا ایک کوئی انسان ہے پوری روح زمین تے جیدے واسطے نبی سنے آکھے آئے میں جان قربان کر دیاں نبی جان قربان کرنے واسطے تیار ہو جانا عقا تیار ہو جانا نی سیدنا عثمان رضی اللہ ان آباس تے بیت رہنی شروع کی تھی اللہ کریم وہ لوگ اتنے پیارے لگ گئے اللہ فرما دل لقد رضی اللہ و للمؤمنین اذ يبایرونک تحت الشجارة فعلم ما بی قلوبهم فَعَلْسَلَ السَّكِينَتَ عَلَيْهِمْ وَعَتَابَهُمْ فَتْحَاً قَرِيبًا اللہ انہا بیعت کرنے والے انہا راضی اللہ ما فرما دلے انہا مؤمنہ دنال یہ نیا کیا مؤمنین نا 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 بلکہ علف لام لا کے مور مور رب اللہ ماخدے نے مارفہ کر کے تخصیص بیدا کر کے اللہ نے فرمایا آنیل مؤمنین انہا مؤمنہ نال اللہ راضی ہو گیا جڑے درخت دے نیچے سیدنا عثمان واتم اور مٹنے بھی بیعت کر رہے سن پھر اللہ عثمان نال کے ویرادی رہے جے دے واسطے چودہ سو صحابہ انتے پیارے نبی انہاں دے اندر موجود نے سارے دے سارے نبی اور نبی دے منن والے عثمان تک بدلہ لین واسطے مرمٹنے دی بیعت کر رہے یعنی سارے دے سارے جدو تک موجود رہے گے آخری بنتہ بھی بیعت کر رہے ہیں جدو تک میرا ویسا چلتا ہوئے گا میں عثمان دی خاتر لڑاں گا بدلہ لین واسطے لڑاں گا لڑ دیاں لڑ دیاں لڑ دیاں لڑ دیاں مر جاں گا قربان ہو جاں گا اللہ اکبر اے جیسے یہ دینا عثمان ابن افان گوئے افوا غلط ثابت ہو گئی ہے کہ ایدر و جناب انہاں نے شرطانک ہیانے مکفار مکہ مکہ دے مشرقانے میرے نبی نے انہاں دیا شرطان دے مطابق سلو کر لیے سلوہ دیبیا انہوں سلوہ دیبیا کہنے دیرے سلوہ دیبیا دینا نال مشہور ہوئی حالانکہ سلوہ کیتی گئی انہوں دیئے شرطان زیادہ زیادہ چند زیادہ ہنجی زیادہ مشکل منڈیا چند صحابہ کئی صحابہ نے نہ پسند بھی کیتا تیر رستے دی انتر جدوے صورت پتہ نادر ہوئی اللہ اکبر اللہ 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 دے پیارے نبی سونے نے فرمایا عمر سونے حضرت عمر سب تو زیادہ گلہ کر دے سن سب تو زیادہ پریشان سن سونے آسی مرے ہو یا ساریاں گلہ ہونا دیاں مال نہیں آگئے ساڑھی کوئی بھی نکل کوئی شرط نہیں ساڑھی بننی انہوں نے جو کیا شرطہ ہونا دیاں مال نہیں آگئے لیکن سچے بندے نو سلوچ فیدہ ہوندہ سچے بندے نو سلوچ فیدہ ہوندہ تیر رستے دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح دن دول فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَ اللہ نے فرمایا فتح مبین دا مزدہ حضرت عمر نو میرے نبی نے بھولایا ایک قرآن دیا ہے تانصور فتح پر کسر کر کے سن آئی نار بخاری اور مسلم شریف دونہ کتاب باندھی حدیث ہے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا پوری زمین اندر جناب جو کچھ بھی ہے او دے نالو میں نو او کچھ دے دیتا جاندہ او دے نالو خیر منت دنیا و مافیہ پوری دنیا جو کچھ دنیا دے اندر ہے او دے نالو بہتر میں نو اے سورہ فتح ہے سورہ فتح او دے نالو پوری دنیا بہتر ایک اے سی کے ویسے بندہ جاندہ تے پھر دو سال بعد بڑی شان نال فتح مکہ بات صاحبہ کہندے نے مکہ جس دن مکہ فتح ہے او فتح مکہ نہیں نا 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 جس دن سورت فتح نادر ہوئی او فتح مکہ والا دن اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے اس سے واسطے تمہیں عرض کر رہے آنا اللہ کریم نے نالی جناب بڑی پیار یہ سورت دے آخر تے قید اجدی نادر فرمائیے چھڑیاں لگ گئے ہیں میری پیارے نبی آخ دے سورت وردات میں دنیا بہم آفیا نالو بہتر اللہ اکبر فرمایا محمد رسول اللہ والذی غماؤو اشدہو علی الكفار رحماؤو بینہم تراہم رکان سجدہ يبتغون فضلا من اللہ وردوانا اللہ کریم نے فرمایا سیما هم فی وجوہهم من اتر السجود ذلك متلہم فی التوراة ومتلہم فی الاندیل قدر اخرج شطاہ فآدرہو فاستغلد فاستوال سوقی یعجب الظر لیغیظ بہی ملک فار نال ابر وعد اللہ 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 امن وعمل صالحات مل ہم مغفر و عجر عظیم انہا صورتان جو کیری کیری گل چھتنا تھے کیری کیری یہ چھبیس میں فار تھے آخر سورة حجرات اللہ نے بیان فرمائی یہ سورة حجرات اللہ تھے میرے نبی دا عدب میرے نبی دا احترام میرے نبی دی عطاعت فرما برداری میرے نبی صلی اللہ سلم دی شان بیان ہوئی اللہ فرما دے یا ایو اللہ آمن لا تقدم بین ید اللہ ورسول وطاق اللہ اگر فرما ایمان والے اپنی آباد ان نبی سونے دیں آباد تو پست رکھ کرو ایتھ کسی آبی او بی سے پلند او تے گھر وی مر نال گویا پہ آئے صحابہ کیندر یا دور او پیارا صحابی ندر ہی نہیں آندہ میرے نبی میں پر وای جاؤ پتہ لگاؤ صحابی کہے جا کے بکھی آتے سر نیمہ کر کے چھکائے گوہ رونتے پہنے کہندر کی حال کہندر لگیا میرا غال کی ہونا سی میری آواز اللہ دے نبی نال بلند میرے تے عمل سارے برباد ہو گئے میں تے جن مال امچ ہو گیا میرے نبی نبی مہت اللہ دے نبی نے فرمایا سونے آ تُجھ علم والے آمی چھو نہیں تُجھ جنت والے آمی چھو اللہ اکبر اچھی آواز میرے نبی دے سا آبی دی یہ دا مطلب نہیں بڑھ دا یہ بڑھ دا کہ سونے دی آواز نہ لو سونے دی حدیث نہ لو میرے نبی دے فرمان نہ لو اپنے کسے بڑھ دے دی کسے امام کسے بزرگ اور کسے اپنے مولوی دی باد نو اچھی نہ سمجھ آجے اللہ کریم نے نالی فرمایا او لوگ جنے اللہ دے نبی دے کول اپنی آواز نو پست رکھ دین نو اللہ نو وہی پیارے لگ دینے یعنی نبی دے کول ہون تے اچھا بول دے بھی نہیں اتفاق قدرت بلان دواز و بند دے باس ویچ نی عدہ کوئی مواخذہ نہیں اچھا بول دے بھی نی نبی دے کول تے نا نبی دی بات نالو کسے ہور دی بات رو چیا سمجھ دینے اللہ اے لوگ نے اللہ نے جنا دے دی دا امتحان لیا کویسٹن پیپر پر پر چاہ انہوں اے دیتا گیا کہ تقوی دا دی 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 چہار بھی کئی چیز دی تقوی دا امتحان لیا سبحان اللہ سو بٹا سو نمبر لے کے کامیاب ہوئے امتحان اچباس لہم مغفرت و اجور عظیم اللہ اکبر اللہ اللہ سورة قاف دے اندر بڑے مسئلے ویان ہوئے سورة قاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات کافران مشرکان جو چیز آتا جو ہدایات دیتی نبیان دے جو چیز جاری فرمائیاں اے گال نہیں سمجھ جاندی اے جڑا مرن تو بہت دوبارہ زندہ ہونا ہے نا اے بڑی بائید گال سورة زاریات بیان ہوئی سورة تور بیان ہوئی رحمان اسی ادھ خلاصہ بیان کر چکے ہیں اگلے سپارے اندر ستائیس سپارے دے اندر اے جناب سورة واقعہ بیان ہوئی سورة حدید بیان ہوئی بڑے بڑے مسئلے بیان ہوئے لیکن اور اس جگہ دے اتے چھبیس میں پارے دا جناب اے سورة قاف دا خلاصہ اے تے ختم ہویا فرمایا جی من خشی الرحمن بالغیب من جیڑا بھی بندہ قیامت تک واسطے من آمیں میرے واسطے تو ہر انسان واسطے اور روئے زمین قیامت تک آنا لے من نے سارا جان آگیا جدو قرآن ناظر ہو ہے اس تو لیکے قیامت تک واسطے اللہ فرمایا من خشی الرحمن فرمایا جیڑا اللہ تو ڈردائے غیب نر یہ اللہ لیکن غیبی تو اورتے اللہ تو اللہ دا ڈر رکھ دا ہے واج بقلب من من بار بار رجوع کرنے والا من نیب بار بار اللہ دی طرف مرنے والا دل لے آیا باس ادھے واسطے فرمایا 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 ادھو خلوغا بسلام ادھے ادھے اندھر دا خلوغا سلام تینا ذالک یوم القلوب ادھے اندھر ہمیشہ دا دا خلائے لہم ما یشاور فيها ویشاور اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر